ملک گھر میں یوم دفاع و شہدہ قومی جذبے سے منائے جا رہا ہے وزیراعظم نے شکر پڑھیاں میں یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے کہا دفاع وطن کے لیے جانے قربان کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا آرمی چیف کبھی دفاع وطن کے لیے قربانیاں دینے والوں کو خراج عقیدت کہا شہدہ اور غازیوں نے مشکلات کے باوجود مادر وطن کی حفاظت کی آزادی اور امن شہدہ کی قربانیوں کی مرہون منت ہے اداروں کو بدنام کرنے کی گھناؤنی مہم میں ملاوث افراد کے گرد گھیرہ تنگ شناخت کا کام مکمل ہو گیا تحقیقاتی رپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دی گئی وزارت داخلہ نے تین سو سے زائد افراد کے خلاف کاروائی شروع کر دی ایک سو ستر کو نوٹسز جاری دو سو دس سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ پندرہ صحافی دس یوٹیوبرز اور چار ریٹائر فوجی افسران شامل ہیں سن میں سیلاب کی تباہ کاریاں میہر شہر دوبنے کا خدشہ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ سیون کے سیم نالے میں پچاس فٹ چوڑا شگاف ریلے میں بینے والے پولیس اہلکار سمیتین افراد کو بچا لیا گیا ائرپورٹ میں گھٹنو گھٹنو پانی جمع سکھر اور گھڑو بیراجوں پر پانی کا دباؤ کم ہونا شروع دادو میں قائم ریلیف کیمپ میں وبائی امراض پھوٹ پڑے میہر بائی پاس پر چارپائی کے سائے میں پناہ لینے والے باپ بیٹی انتقال کر گئے اور ایشیا کپ کا سپر فور مرحلہ اہم میچ میں بھارت ٹوس ہار گیا سری لنکا نے روحیت 11 کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دے دی میچ ہارنے پر بھارت کو واپسی کا ٹکٹ کٹوانا ہوگا موسیقی